السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے چار کام چار انعام یعنی چار کام کرو اور چار انعام پاؤ اور یہ چار کام کسی ٹھیکے دار کے یا کسی انجینئر کے یا کسی مستری کی یا کاریگر کے بتائے ہوئے نہیں ہیں اور نہ گھر کے مالک کے بتائے ہوئے ہیں نہ ابا کے بتائے ہوئے ہیں اور نہ مفتساب کے بتائے ہوئے ہیں یہ چار کام دنیا کی اس ہستی نے بتائی ہیں جس کے لئے اللہ نے مجھے آپ کو کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا ہے اور ان چار کاموں پر چار انعام بھی اسی نے بتائی ہیں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو چار کام کریے اور مختصر کام چھوڑے ہیں لیکن انعام بہت بڑے ہیں اور چار انعام پائیے چنانچہ میں آپ کی خدمت میں پوری بات پیش کرتا ہوں آپ حضرات جانتے ہیں ایک صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بہت مشہور صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو چار چیزوں کی توفیق نصیب ہو جائے اسے چار نعمتیں عطا کر دی جاتی ہیں یعنی جو شخص یہ چار کام کرتا ہے تو اسے چار انعام اللہ دیتا ہے کون سے ہیں وہ چار کام دیکھئے آپ سب سے پہلا کام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نمبر ایک جسے ذکر کی توفیق مل جائے اب آپ کہیں گے ذکر کسے کہتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یا اسی طریقے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا اسی طریقے پر سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تیسرا کلمہ یا اسی طریقے پر قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ سب ذکر کہلاتا ہے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پہلا کام جسے ذکر کی توفیق مل جائے یعنی جو بندہ یہ بندی ذکر کرے تو اسے کیا ملتا ہے اسے یہ نعمت ملتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے کیونکہ جب اللہ کیونکہ اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا جب بندہ ذکر کرتا ہے تو اللہ بھی اسے یاد کرتا ہے جب بندہ ذکر کا مطلب اللہ کو یاد کرنا اللہ 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 اکبر کرنا گویا کہ یہ اللہ کو یاد کر رہا ہے بندہ اور جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا جب بندہ اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے ذکر کر رہا ہوتا ہے تو اللہ آسمان والوں میں اس بندے کا تذکرہ اور ذکر کر رہا ہوتا ہے تو پہلا کام اور پہلا انعام یہ آپ کی خدمت میں میں نے پیش کیا ہے دوسرا انعام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوسرا کام یہ ہے جسے دعا کرنے کی توفیق مل جائے یعنی جو دعا کرنے کا احتمام کرے تو اسے قبولیت والی نعمت مل جاتی ہے یعنی وہ مقبول ہو جاتا ہے اللہ کی نظر میں محبوب اور پسندیدہ بن جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھ سے مانگو میں اس کو تمہارے حق میں قبول کروں گا جب بندہ دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے اس پر دلیل کیا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے تم مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا تمہارے مانگے ہوئے کو رد نہیں کروں گا اگنور اور نظر انداز نہیں کروں گا تو پہلا کام اللہ سے مانگنا اور دوسرا ملنے والا اس پر انعام اس کا قبول ہونا جو بندہ مانگ رہا ہے تیسرا کام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جسے شکر کرنے کی توفیق مل جائے یعنی جو بندہ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کے انعامات اور احسانات پر شکر کرے اور وہ ہر حال میں کہے فللہ الحمد اللہ کا شکر ہے وہ جس حال میں رکھے پریشانی میں آسانی میں خوشی میں غمی میں تنہائی میں مجمع میں جہاں جب جس حال میں رکھے وہ اس حال میں اللہ کا شکر ادا کرے یہ کام ہے اور اس پر انعام کیا ملے گا فرمایا اس کو فراوانی و برکت ملتی ہے یعنی اس کے مال میں اس کے جان میں اللہ تعالیٰ خوب برکتیں اور فراوانی اور کشادگی پیدا فرما دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم میرا شکر ادا کروگے تو میں ضرور تمہیں بڑھا کر دوں گا قرآن میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَا زِیدَنَّكُمْ اگر تم میرا شکر کروگے تو میں ضرور بڑھا کر دوں گا شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارنے سے نعمتیں اللہ بڑھاتا ہے اور ناشکری کر کے ہم بھی گاڑوی کچھ نہیں سکتے اس لئے آفیت اسی میں ہے کہ ہمیشہ شکر کریں اللہ تیرا شکر ہے بیمار ہیں جب بھی ٹھیک ہیں جب بھی کمزور ہیں جب بھی جس حال میں بھی ہیں اللہ سکے اللہ تیرا شکر ہے تو تیسرا کام اور تیسرا ہنام آپ نے سن لیا ہے چوتھا کام اور چوتھا ہنام دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جسے استغفار کرنے کی توفیق مل جائے یعنی جو بندہ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو اسے کیا ملتا ہے اسے مغفرت مل جاتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کے خطاؤں اور لغزشوں کو نظرانداز کر دیتا ہے مٹا دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے سبحان اللہ کام بھی ایسے ہی جو بندے کے فائدے کے ہیں کام بھی خود اپنی ذات کے فائدے کے ہیں ذکر بھی اور شکر بھی اور گناہ سے معافی بھی اور اسی طریقے پر چاروں کام اللہ تعالیٰ نے دعا ایک چوتھا کام دعا ہے یہ چاروں کام اپنی ذات کے لئے کرنے ہیں اور ان چاروں کام پر بھی اللہ کی جانب سے انعام ملنے والا ہے ذات ہی نرالی ہے اللہ کی شان ہی نرالی ہے مقام اور پہچان ہی نرالا ہے اس لئے میرے بھائیوں اور میری بہنوں ان چار کاموں کو پلو سے باندھ لیجئے اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے اور قرآن کی بشارتوں کے مطابق چار انعام پانے کے مستحق بن جائیے اللہ میرے لئے بھی آسان فرمائے اور آپ کے لئے بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ